دوستوں سوشاند سنگھ راجپوت کی رہس سے مئی مات کو آٹھ مئینے ہو چکے ہیں مگر انصاف کی آس کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی کسی کو نہیں پتا کہ سی بی آئی کی جانچ کہاں تک پہنچی کسی کو نہیں پتا سی بی آئی اس کیس کو لے کر کیا سوچ رہی ہے اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کس طرح کا اشارہ کر رہی ہیں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے فینس تو لگاتار لڑائی لڑ رہے ہیں مگر اب جس پر سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ ہے سوشاند سنگھ راجپوت کا اپنا پریوار سوشاند کی بہنیں اور سوال جن کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ اس کیس کی سب سے سنگر شرط ماں ہیں جنہوں نے پورے آٹھ سال تک اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اکیلے جنگ لڑی پوری دنیا سے لڑی اور آخرکار اپنی بیٹی کے گنہگاروں کو فندے تک پہنچانے کے لیے اپنی جان لگا دی تو کیوں اٹھ رہے ہیں سوشاند کے پریوار پر سوال اور پریوار کی چپی کی کیا ہے اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ مگر اس سے پہلے ہم آپ سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بینہ کسی شرط کے سوشاند کے انصاف کیے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں یہ ناپے دولے بغیر کہ سوشاند کا پریوار آباس اٹھا رہا ہے یا نہیں سوشاند کی بہنیں آگیا آ رہی ہیں یا نہیں یہ سوچ کر کہ یہ لڑائی آپ خود اپنے مند سے لڑ رہے ہیں سوشاند کے لیے تو اس لڑائی میں ہماری طاقت بننے کے لیے سوشاند کو انصاف دلانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ہماری آباس بلند ہو سکیں اور ہم مل کر یہ لڑائی لڑ سکیں یہ لڑائی جیت سکیں آپ سب کو اپنا یہ جوش بنائے رکھنا ہوگا دوستوں ورنہ سوشاند کی فائل بھی بند کر دی جائے گی جیسے پچھلے کئی کیسز میں ہو چکا ہے اور دشمن یہی تو چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو سی بی آئی پر بھی کوئی دباو نہیں رہے گا سی بی آئی بھی چپ چاپ اس کیس سے نکل جائے گی کیا آپ ایسا ہونے دیں گے دوستوں ہرگز نہیں اسی لیے اپنی آواز بلند رکھیں سوال اٹھاتے رہیں اور سوشاند کے انصاف کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں تو سولہ ستمبر دوازار بارہ کی تاریخ کو شاید کوئی نہیں بھولا سکتا دلی کے بس میں جو گناہ ہوا جو تانڈا ہوا وہ نہ صرف ایک لڑکی کے سپنے چکنا چور کر گیا بلکہ اس لڑکی کے پریوار کو ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا گیا اس وقت پوری دنیا نربھایا کیس کے لیے کھڑی ہو گئی شہر شہر جنتہ انصاف کے لیے سڑک پر آ گئی اور سب سے بڑی ہمت تو نربھایا کی ماں نے دکھائی جنہوں نے مہینے دو مہینے نہیں سال دو سال نہیں بلکہ پورے آٹھ سال تک دھیرے رکھا اور ساہس دکھایا اور اپنی بیٹی کے چاروں مجرموں کو فندے تک پہنچا کر ہی رہات کی سانس لی نربھایا کی ماں نے اس طوران درد بھرے دن گزارے سیکڑوں راتیں بینا نیند کے نکالیں ناتے رشتہ داروں کے تانے تک سنیں اور تو اور بیرودی پکش کے وکیل اور کئی پالیٹیشنز کی ایسی ایسی باتیں سنیں جو کسی کا بھی دل چیر کر رکھ دیں بیٹی کے ساتھ جو ہوا سو ہوا لیکن کوٹ کی ہیئرنگ میں جو جو لانچن بیٹی پر لگے وہ کسی کو بھی بری طرح توڑ کر رکھ دیں مگر نربھایا کی ماں نے کبھی ہمت نہیں ہاری لگا تار لگی رہی ڈٹی رہی کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا اپنی بیٹی کو انصاف دلانا مجرموں کو فندے تک پہنچانا اور اکیلی ماں نے سب سے لڑکر اپنی بیٹی کو نیائے دلایا اور نیائے دلا کر ہی رہت کی سانس لی اور ادھر سشانت کا پریوار ہے چار بہنیں ہیں ان کے ہسپنڈ ہیں سب بھی اچھے بدوں پر ہیں کوئی وکیل ہے کوئی بڑے پولیس آفیسر ہیں کوئی امریکہ میں رہ رہے ہیں اتنا ہی نہیں سشانت کے پریوار کا ایک بھائی تو بیہار سرکار میں منطری بھی ہیں پھر بھی پریوار کی طرف سے اب تک کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی بس ایک بہن ٹویٹر پر اچھے اچھے پوسٹ کرتی ہیں سشانت کے انسین پوٹوز اپلوڈ کرتی ہیں مگر ایسے انصاف کبھی نہیں ملتا جبکہ بہنس کی طرف سے پریوار کو بہت سپورٹ کیا گیا ہے پریوار نے تو اب تک میس ایک ایپ آئی آر دلچ کروانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سشانت کا پریوار کبھی اپنے بیٹے اور بھائی کے لیے خل کر سامنے آیا ہی نہیں جس طرح سے پریوار کو آنا چاہیے تھا کیونکہ فینس کتنا بھی شور مچا لیں کتنی بھی جسٹس کی لڑائی لڑ لیں مگر کوٹ اور کانون جتنی توجہ پریوار کی باتوں کو دے گا پریوار کی آباس کوٹ کے لیے بہت معینے لگتی ہیں اب یہی سب سوال سشانت کے پریوار پر اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ پریوار آٹھ مہینے بعد بھی چپی سادے ہوئے ہیں اور پریوار کی یہ خاموشی ہر کسی کو چپ رہی ہے سب کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا پریوار کو سشانت کے لیے انصاف نہیں چاہیے کیا پریوار کو نہیں لگتا کہ سشانت کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا چلیے مان بھی لیتے ہیں کہ سشانت نے خود کو مارا مگر ہر آتھ مہتیا کبھی ایک ہتھیارہ ہوتا ہے دوستوں تو کیا پریوار نہیں جاننا چاہتا کہ سشانت کو چودہ جن تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے کیا پریوار گنہگاروں کو سزا نہیں دلانا چاہتا بیسے ایسا بھی نہیں ہے کہ پریوار نے کشت نہیں سہے سہے ہیں بہنوں پر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے پتا کو بیماریوں نے جکر لیا مگر کسی ایک منظر تک پہنچنے کے لیے کشت تو سہنے ہی پڑتے ہیں انصاف کی لڑائی آسان ہوتی تو بات ہی کیا تھی یہ ڈگر بہت مشکل ہے اور نیاہ تک پہنچنے کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑنی پڑتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں ایک پوری جنگ لڑنی پڑتی ہے جس طرح سے نربیہ کی ماں آشا دیوی نے لڑی فینس کو امید ہے کہ پریوار بولے گا اور ایسا کچھ ضرور بتائے گا جو کہ سشاند کے کیس کے لیے اہم ثابت ہوگا ویسے فینس کو ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں پریوار پر کوئی دباو تو نہیں ہے بولیوڈ مافیا یا پھر دبائی کے طرف سے پریوار کو دھمکیاں تو نہیں مل رہی آخر اس لمبی چپی کی وجہ کیا ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ پریوار بولے تاکہ فینس کو بھی طاقت ملے فینس کو بھی آگے تک لڑنے کی حمت ملے انصاف کی ڈگر آسان نہیں دوستوں بہت مشکلیں آئیں گی بہت روڑے آئیں گے مگر ہم نے بھی ٹھان لیا ہے کہ چاہے جتنا وقت لگ جائے چاہے جو مشکلیں آ جائیں ہم ہر حال میں سشاند کو انصاف دلا کر ہی رہیں گے تاکہ پھر سے کوئی دوسرا معصوم سشاند اس طرح کی سازش کا شکار نہ ہو سکے جسٹس وار سشاند اندشاء کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں ہر اپ ڈیٹ کے لیے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں آخر کار 2651 دن کے انتظار کے بعد آج دیش کی بیٹی نر بھائیہ کو نیائے مل گیا ان سات سالوں میں دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد بھی نر بھائیہ آج صبح تک ہر پل اپنی ماں کے ساتھ رہی اس کے سائے کی طرح ویسے ہی جیسے جنم لینے سے لے کر اس کی جسمانی ویدائی تک ماں بیٹی کے ساتھ رہی اور تب تک لڑتی رہی اس کی لیے جب تک کی بیٹی کو نیائے نہیں مل گیا دراصل یہ لڑائی صرف نر بھائیہ کی نہیں تھی ماں کی اس کوک کی بھی تھی جس میں نو مہینے رکھ کر ماں نے بیٹی کو بڑے نازوں سے جنم دیا تھا 16 دسمبر 2012 کی رات جتنی کالی گھنی پتصورت اور دردناک تھی اتنی خانوش سناٹے سے گیرے ہوئی تھی آج کی صبح 20 مارچ 2020 سوڑے ساڑے پانچ بچے نر بھائیہ نے ایک ہلکی مسکان اپنے چہرے پر بکھیلی ماں کی پلو کو اپنے سر پر اوڑا اسے گلے سے لگایا اور دھیرے سے ماں کے کانوں میں کہا ماں اب میں سو سکتی ہوں جاں تو بھی آرام کر سات سال چلی اس لمبی لڑائی میں تیرے پاؤں کا رنگ اور آکار ہی بدل دیا اور ماں نے ہلکی تھبکی کے ساتھ آج بیٹی کو الویدہ کیا اوم شانتی